اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدی تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ آج پھر تم آگے مجھ سے ملنے وہ خفکی بھری آواز میں بولی کیا کروں لاکھ کوشش کرتا ہوں تم سے دور رہنے کی مگر پلٹ کر تمہارا ہی خیال آتا ہے مجبور ہو جاتا ہوں تمہارے پاس آنے پر وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی میں نے کہا تھا نا فرید منصوری تم مجھ سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے تو وہ بے بزی سے بولا اڑالو میرا مزاک جتنا دل چاہتا ہے اڑالو ہنس لو مجھ پر وہ پھر تمسخرانہ لہجے میں بولی مجھے افسوس ہوتا ہے تم پر سب کچھ حاصل کر کے بھی تم تنہا ہو تمہیں آج بھی میری ضرورت ہے کاش یہ بات تم پہلے سمجھ جاتے مجھے معلوم تھا تمہاری بکواس شروع ہو جائے گی پھر گلے شکوے کرنے لگو گی وہ غصے سے بولا تو وہ چپ ہو گئی چپ کیوں ہو وہ اس کی خموشی پر بیچینی سے بولا پلیز مجھ سے ناراض مت ہوا کرو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں ارے تو کیا یہ نئی بات ہے تم تو روز ہی پریشان ہوتے ہو وہ اللہ پروائی سے بولی پلیز تنز مت کرو مجھ پر میں تم سے اپنا دکھ شیئر کرنے آیا ہوں وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا اچھا تو پھر بتاؤ آج کیا ہوا فرید وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجید کی سے بولی میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں فرید اپنا سر پکڑ کر بولا کیوں تم تو بڑے چاہو سے بیہ کر لائے تھے اسے وہ تلخی سے بولی وہ اطراف کرتے ہوئے بولا ہاں میں اس کو واقعی بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی ارے اس نے کیا ایسا کر دیا وہ تاثر بھرے لہجے میں بولا تم کو بتایا تو ہے میں نے اس کو میرا وجود کھٹکنے لگنا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں بات بات پر لڑتی ہے کل تو اس نے حد کر دی کل رات جب میں آفیس سے آیا تو وہ کسی آدمی کے ساتھ ٹرائنگ روم میں بیٹھی گپیں لگا رہی تھی اس بدشکل آدمی سے میں پہلے بھی مل چکا ہوں میری بیوی نے اسے اپنا کزن بتایا ہے مگر مجھے شک ہے کہ وہ اس کا کوئی برانا دوست ہے بہرحال میں نے اس شخص کی موجودگی پر اعتراض کیا تو اس شخص کے سامنے میری خوب بیزتی کی وہ پھر کل کلا کر ہنسی اور بولی تم تو بڑے حاکم بنے پھرتے تھے اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے تم کیوں گیدر بن گئے بلکہ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہتے کہ تم اس کے غلام بن چکے ہو آخری الفاظ کہتے اس کے لہجے میں حکارت اتر آئی تم جل رہی ہو اس سے وہ اس کے لہجے میں جلن محسوس کر کے بولا ارے تم خوش مت ہو ایسا کچھ نہیں ہے وہ یوں بولی جیسے اسے برا لگا ہو ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہتی ہو بہرحال اس نے کندے اچھکائے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا مجھے اس کا بات کا اندازہ ہو چکا ہے اس نے مجھ سے شادی میری دولت کی وجہ سے کی ہے دولت جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئی وہ مجھ سے بے پرواہ ہو گئی وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی جو اپنے سچے چاہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو تم جھیل رہے ہو تم مجھے تانے دے دے کر تھکتی نہیں وہ غصے سے بولا تم بھی تو نہیں تھکتے روز اپنا دکھ سنانے میرے پاس آ جاتے ہو وہ جوابن بولی وہ پھر سر جھکا کر بولا وہ مجھے پاگل سمجھتی ہے مگر اس کا لہجہ در سے چور تھا وہ پھر پوچھنے لگی کیوں تمہیں پاگل سمجھتی ہے کیونکہ میں باتیں کرتا رہتا ہوں وہ حیرت سے بولی کس سے مردوں سے باتیں وہ یہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں میں مردوں سے باتیں کرتا ہوں اور وہ مجھے کل ماہر نفسیات یعنی سائیکیٹرس کے پاس لے کر جانے والی ہے فرید دکھ بڑے لہجے میں اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولا وہ کھل کھلا کر ہنسی اور کہنے لگی ٹھیک ہی تو کہتی ہے فرید پھر دکھ بڑے لہجے میں بولا پتہ نہیں مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے میں کیسے ان حالات سے نکل پاؤں گا وہ اس کی ہنسی کو نظر انداز کر گیا بہت آسان حل ہے اگر تم مان جاؤ کیسا حل وہ فوراں بولا وہ دھیمے سے لہجے میں بولی تھانے میں جا کر اطراف کرو کہ تم نے کیسے اپنی محبت کرنے والی بیوی کو زہر دے کر مارا اور اتنی صفائی سے یہ قتل کیا کہ آج تک کسی کو تم پر شک نہیں ہوا اس نے چور نگاہوں سے آس پاس دیکھا اور اس پر برس پڑا تم اپنی بکواس بند کرو تم چاہتی ہو میں جیل میں چلا جاؤں اور قتل کے الزام میں فانسی چڑھ جاؤں وہ پھر سپاٹ لہجے میں بولی بار بار مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر جاؤ یہ سزا ہی تو ہے کہ تم آج بھی اپنی مری ہوئی بیوی کی روح سے باتیں کرنے چلے آتے ہو کیا تم بھی وہی بکواس کر رہی ہو جو میری بیوی کرتی ہے میرے مطلق وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا ہاں تو وہ کچھ غلط تو نہیں کہتی مرے ہوئے انسانوں سے باتیں کرنے والا پاگل ہی تو ہوتا ہے اس لئے کہتی ہوں میری بات ماننو ورنہ یوں ہی اپنی مری ہوئی بیوی کی روح سے باتیں کرتے رہو گے اور ایک دن باگل خانے پہنچ جاؤ گے وہ بات کرتے ہوئے بڑے زور سے ہنسی تو وہ غصے سے چیخ کر بولا بکواس کرتی ہو تم میں مردوں سے باتیں نہیں کرتا اب اگر تم کچھ مزید اور کہو گی تو میں تمہارا گلہ دبا دوں گا وہ جیسے ہی چیخا اس کی آواز اس ویران قبرستان میں گونج کر رہ گئی اس نے مشتل نگاہوں سے اپنے سامنے موجود قبر کو دیکھا جس پار لکھا تھا نسرت بیوی زوجہ فرید منصوری اس کے نام کی تختی عویزہ تھی وہ جھٹکے سے قبر سے اٹھا اور واپس پلٹ گیا جب سے نسرت بیوی مری تھی نسرت کی روح اسے جیتے جاگتے وجود میں اپنے آس پاس مندراتی ہوئی اور باتیں کرتی ہوئی نظراتی تھی یہ ایسی تکلیف دے اور عذیتناک صورتحال تھی جس نے اس کو تقریبا پاگل ہی کر دیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح کبھی گھر میں تو کبھی باہر تو کبھی نسرت کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا رہتا نسرت کا قتل کر کے وہ اپنی ہوشیاری اور پیسوں سے دنیا کی عدالت سے تو بچ گیا اور نسرت کی دولت پر قابض ہو کر اپنی پسند کی عورت سے شادی بھی کر لی مگر سکون اب اس کی زندگی سے ختم ہو چکا تھا اور یہ سزا اس کی ضمیر کی عدالت میں اس کو ملی تھی جو اس دنیا کی عدالت میں ملنے والی ہر سزا سے بہت بھیانک سزا تھی دوستو کہانی کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ